اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان احمد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس پیکر ڈاٹ نیٹ ناظرین آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر ویرتا علی کے ساتھ جو کہ مشہور پویٹ، رائٹر اور ہیومن رائٹس ایکٹیویس فحمیدہ ریاض صاحبہ کی صاحبزادی ہیں ناظرین معاملہ کچھ یوں ہے کہ حکومت پاکستان نے پچھلے سال فحمیدہ ریاض صاحبہ کو ایک صدارتی وارڈ کے لیے نامزد کیا جو کہ اس ساتھ سبتمبر کو ان کو دیا جانا تھا مگر جب ڈاکٹر ویرتا علی سے وارڈ لینے کے لیے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے ایک فیس بک پوست کے ذریعے یہ کہہ کے وارڈ لینے سے انکار کر دیا کہ ملک میں چاری انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں ان کی موجودکی میں یہ وارڈ لینا محترمہ فحمیدہ ریاض صاحبہ کی زندگی بھر کی جو کاوش اور ان کی سٹرگل ہے اس پر پانی پھیرنے کے مترازف ہوگا آج ہم ڈاکٹر ویرتا علی سے تھوڑا ڈیٹیلز میں پوچھیں گے کہ اور کیا وجوہات ہیں وہ کیا سمجھتی ہیں اس سارے سینیریو کے بارے میں جو اس ٹائم ملک میں جاری ہے اور وہ کس طرح سے حالات کو دیکھتی ہیں تو میں ملکم ٹو دا شو میں میرا بیسیکلی آپ سے جو پہلا کوسچن ہے وہ یہی ہے کہ کیا مہرکات بنے ہیں کیا چیز آپ کو ملک کیا ایسی وجوہات آئی ہیں جس کی بنا پہ آپ نے ایوارڈ لینے سے منع کر دیا جس کو لینے کے لیے پاکستوان بھر کے لوگ نہ صرف کوشش کرتے ہیں بلکہ کچھ لوگ تو سفارشیں تک کرواتے ہیں دیکھیں آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ صدارتی ایوارڈ ملنا ایک اچھی چیز ہوتی ہے اچھی بات ہوتی ہے کہ اس کو برا لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک ایوارڈ آ رہا ہے میں تو بہت خوش ہوتی کہ میں اپنی امی کے لیے جن سے میں بہت پیار کرتی ہوں بہت محبت کرتی ہوں ان کے لیے کوئی ایوارڈ ریسیف کر رہی ہوں لیکن آج کل آپ کو پتا ہے پچھلے ایک سال کے اندر کیا کیا ہوا ہے اور اس کے اندر یہ ساری وجوہات میں نے فیس بک پہ بھی کہیں تھی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جس محول میں لکھنے والوں کو حراسہ کیا جا رہا ہو پروگریسیف پبلیکیشنز زبردستی بند کروائی جا رہی ہوں آپ کو پتا ہے پروگریسیف پبلیکیشنز بند کروائی گئی ہیں اور کس نے بند کروائی ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے ہماری آفیشل حکومت کا حصہ ہیں وہ لوگ تو لکھنے والوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے ایک صحافی کو مرڈر کر دیا گیا وہ بچارے جلا وطن ہو کے سویڈن میں رہ رہے تھے ایک جیم آف آمین اور ان کو غیب کر کے مرڈر کر دیا گیا ہمارے صدر نے کیا اس کی کوئی مضاہمت کی ہماری پرائم منسٹر نے ہماری ہیومن ڈرائٹس کے جو منسٹری ہے اس نے اس کے خلاف کچھ بولا اور دا موسٹ امپورٹن پارٹ اس کہ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ رسپونسبل ہے ان سب چیزوں کے لیے مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ خود نہیں کر رہے لیکن کم از کم مضاہمت تو انسان کر سکتا ہے رائیٹ آپ کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے مجھے پتا ہے آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن آپ کم از کم اس کو برا تو کہہ سکتے ہیں تو اگر لکھنے والوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب میری امی اگر آج زندہ ہوتی تو وہ اس کے خلاف بہت کچھ لکھ رہے ہوتی اور بول رہی ہوتی ہیں اور اعتجاج کر رہی ہوتی تو اس ماحول میں تو میں سدارتی آورڈ ان کے نام پر نہیں ایکسپٹ کر سکتی نا جو کہ ان کی پوری زندگی کے کام کو ان کی توہین ہوگی اور مجھے شرم آئے گی اس ماحول میں ایکسپٹ کرتے ہوئے اور صرف یہ نہیں ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ معاشرے کے اندر نائنصافی اور ایکسپلائٹیشن استحصال کو بڑھا رہی ہیں یہ لوگ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ انصاف چاہتے ہیں انصاف کے نام پر آئے ہیں نارے ان کے سارے تھے کہ جو ہے ہم آپ کی کرپشن کو ختم کریں گے تو صرف یہ کیوں ہے کہ ان کو کرپشن اپنے اپوزیشن والوں کی نظر آتی ہے ان کو دوسرے لوگوں کی بھی کرپشن نظر آنی چاہیے اور اس کا بھی انصاف ہونا چاہیے رائیٹ it makes sense doesn't it اور یہ ایسا کیوں ہے کہ ان کے آتے ہی بلاسفمی کیسز اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں ابھی آشورہ گزرایا اور اس پہ اتنے دھیر سارے لوگوں کے خلاف بلاسفمی کیسز ہو گئے ہیں یہ تو اور آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بلاسفمی کیسز کو تو ایک طرح سے گنڈوں کی ایک implement کی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو مار ڈالا جاتا ہے اور as if that was not enough یہ یہ سارے محول کے اندر جو ہے اس کے اوپر ایک جو ہے انہوں نے چیری آن ٹاپ بھی ڈال دی کہ اب جو لیٹسٹ آوارڈز اناؤنس ہوئے ہیں اس کے اندر کچھ لوگوں کو ایسے لوگوں کو آوارڈ دیا جا رہا ہے جو کہ بلکل نا اہل ہیں اور بلکہ ان کو آوارڈ ملنے سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کے حقوق بلکل کسی ویلیو کے ہی نہیں ہیں اور عورتوں کو بلکل پیس دیا جائے کوئی اگر کچھ بولے تو اس کے خلاف ڈیفرمیشن کیسز کر دیے جائیں اور and this is acceptable to the government کیونکہ اس بندے کو آوارڈ دیا جا رہا ہے جس نے ڈیفرمیشن کیسز کیے ہوئے امیم آپ کی والدہ فہمیدہ ریا صاحبہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں ایک ریزیسٹنس کے سیمبل کے دور پہ جانا جاتی تھی ان کو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ آج کل کے حالات میں حیات ہوتی ہے وہ آج کل یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتی تو وہ کس طرح سے ریاکٹ کرتی اس ساری صورتحال کو بلکل وہ نہ صرف کہ جب جب یہ ایونٹس ہوتے اس وقت وہ نظم کہتی یا بہت غصے میں آکے رنج و غم کے اندر وہ کچھ لکھتی اور وہ پریس میں بات کرتی ان سب چیزوں کے خلاف جب ان کو نامزد کیا جاتا تو وہ فوراں ان کو واپس دے دیتی کہ نہیں چاہیے مجھے اس طرح کی توہین پوری زندگی انصاف کے لئے کام کرنے والے کو اگر یہ کہا جائے کہ اب آپ یہاں پہ آکے کھڑے ہو جائیں منافقوں کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں مانتی ان کو ان کی from the point she started writing ان کو opposition کا سامنا کرنا پڑا ہمارے معاشرے سے ہماری حقود سے جن جو طاقت پر طبقے ہیں جہاں جہاں پاور concentrated ہے ان کو یہ نظر آ گیا کہ یہ ہماری پاور کو ہمارے status کو چیلنج کر رہے ہیں کیونکہ ہم ہی دل سے مارکسس تھے اور کارل مارکس کے لئے انہوں نے ایک دو points بھی لکھی تھی وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس معاشرے کے اندر جس طرح سے یہ نائنصافی اور اس سے سال ہے جاری اور بلکہ اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح سے ان کی پوری زندگی کی کوشش یہی تھی وہ لکھنے کے through کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ دوسرے لوگ اپنے اپنی طرح سے کریں کہ یہ جو طبقاتی فرق ہیں وہ ختم ہو ایک والیٹی بڑھے اور انصاف بڑھے اور اس چیز کے لئے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزائی دی ان کو جو اوارڈز ملے ہیں وہ موسٹلی ان کے جو پسند کرنے والے ان کے فینس تھے ان کے دوست تھے جو ان کے ویل ویشہرز تھے ان کی کہنے پہ ادھر ادھر سے ملے ہیں جو ان کو انٹرنیشنل اوارڈ پھر ان کو دبائی سے اوارڈ ملا ہے ان کو پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی اوارڈ دیا ہے لیکن وہ انہوں نے ان کو واپس کر دیا تھے انہوں نے ریسیو نہیں کیا تھے تو یہ نواز شریف کی گورنمنٹ نے بھی ایک اوارڈ دیا تھا لیکن فنیلی اناف نواز شریف جب پہلی دفعہ آیا تھا گورنمنٹ نے تو اس نے نیشنل اسیمبلی میں کھڑے ہو کے میری امی کو ٹریٹر بولا تھا انڈین اویجنٹ بولا تھا اور میرے بچارے اببہ کو بھی جو ہے بلکے وہ تو کہا تھا کہ پاکستان کی شہری نہیں ہیں لیکن وہ سندھی تھے اور امی نے اس ایونٹ کے بعد امی اور بابا دونوں نے بہت مشکل وقت دیکھے امی تین تین جابز کرتی تھی جس تو میک انڈز میٹ اور پی فر سکول یہ تو شکر ہے میرے سکول کی مجھے سکولشپ مل گئی تھی لیکن میرے بھائی کا سکول اور گھر کی گروسریز وغیرہ بابا بچارے وہ بکوز یہ انوائرمنٹ بن گیا تھا حکومت کی طرف سے ان کو ٹریٹر اور انڈین ایجنٹ اور سپائے لیبل کر دیا گیا تھا آن نیشنل ٹی وی تو وہ نوکری تو کر رہے تھے لیکن ان کو پی تین تین مہینے نہیں ملتی تھی پھر ملتی تھی تو ایک مہینے کی پیر دے دے تھی تو تو even those were not assigned care she worked very hard and she achieved a lot of excellence تو اردو کی جو dictionary ہے اس کو complete کرنے میں ان کا اتنا افرٹ رہا ہے لیکن there is no acknowledgement ان کی دیت کے وقت actually مجھے کلچر منسٹر سندھ نے بڑے دھیر سارے وادی کیے تھے آکے نا کہ ہم ایک women's college آپ کی امی کے نام کر دیں گے اور ہم جو ہیں ان کے نام پہ ایک scholarship fund شروع کریں گے ہم ان کے نام پہ ایک ادارہ کھولیں گے جس میں اردو سے سندھی اور سندھی سے اردو میں ترجمے ہوں گے because she was all about cultural harmony that's why she married a سندھی man right because she was urdu speaking and she wanted کہ سندھی اور دو لوگ جائے نا ایک دوس میں گھل مل کے پیار محبت سے رہے and وہ اس وقت انہوں نے شادی کی تھی جب اس زمانے میں مار ڈالا جاتا تھا لوگوں کو اس طرح سے نا انٹر کمیونل شادیاں کرنے پہ تو so none of that actually happened right so i have no expectations from the government except کہ کم اس کم بھی سی تو نہ کریں مہم جس طرح آپ نے بھی اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ محترمہ فحمیدہ ریاض صاحبہ کے خلاف بھی ایک مہم چلائی گئی ان کو ٹریٹر کہا گیا مقدمے بنے سیڈیشن کے پرچے ہوئے تو آپ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بلکل وہی صورتحال ریپلیکیٹ کی جارہی ہے پاکستان میں تو آپ کے خیال میں کیا طریقہ کار ہے کورس کریکشن کا ملہب ہم جو چالیس پچاس سال پہلے ہو رہا تھا پاکستان میں عدیبوں کے ساتھ شائروں کے ساتھ وہی کچھ آج دوبارہ عدیبوں شائروں اور صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو ریاست کو کس طرح سے اپنی کورس کریکشن کرنے چاہیے امی وہاں اپٹیمیسٹ اور ایک ریل بلیوری این دو پاور آف ہیومن ہارٹ تو پریویل اور وہ ریلی فیل کرتی تھی کہ اگر صرف لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی کی طرف راگاں کیا جائے تو تنگز بل چینج جب لوگوں کو نظر آئے گا نا کہ میرے سامنے والے آدمی کا درد میرا درد ہے تو پھر معاشرہ بدلے گا اور کورس کریکشن یہی ہے کہ لوگوں کو احساس دلایا جائے کہ دوسرا بندہ جو انسان ہے وہ بھی آدم کی اولاد ہے وہ میرا ہی ایک حصہ ہے اس کی تکلیف میری تکلیف ہے اور ایکوالٹی کو اسٹابلش کرنا بہت ضروری ہے اب دیکھیں فور ایکزامپل یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے ان کی جو انیشلی نارے تھے ارادے تھے کرپشن کو ختم کرنا ہے انصاف لانا ہے سوشل ایکوالٹی ہونی چاہیے گورنمنٹ غریبوں کے لیے ہاؤسنگ کریٹ کریں بہت اچھے ارادے ہیں ان پر پورے اتریں اپنے وعدوں پر پورے اتریں اور تیکٹس سیریسلی کہ جب بھی کسی مذہبی طبقے یا فرقے کو آپ گورنمنٹ کے اندر حصہ دیتے ہیں تو پھر فوراں وہ ایک فرون بن جاتا ہے فوراں کہ صرف ہم اس ملک میں زندہ رہ سکتے ہیں تم کو ہم زندہ نہیں رہنے دیں گے تو اس چیز کو ختم کرنا ہوگا وہ ان کو تھوڑا سا سمجھدار بنانے کے لیے ان کو educate کرنے کی ضرورت ہے اور they have to be handled accountable as they are per law by law they are accountable to our legislature ٹھیک ہے نا تو they have to then physically actually in real life also be accountable to our legislature اگر ایسا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا کہ صحافیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے صحافیوں کو کیوں اغوا کیا انہوں نے کسی وجہ سے کچھ چھپانے کے لیے کیا چھپا رہے ہیں corruption چھپا رہے ہیں فیسد چھپا رہے ہیں تو جہاں جہاں ہے corruption اس کو root out کیا جائے دیکھیں اصلی patriot وہ نہیں ہوتا جو corruption کر کے باہر جا کے اور گوروں کے ملک میں ایک island خرید کے بیٹھ جائے ارہاں اصلی patriot وہ نہیں ہوتا جو جا کے امریکہ میں جو ایک اڈا خرید ہے ٹھیک ہے اصلی patriot وہ ہوتا ہے جو اپنے معاشرے کو بہتر کرنا چاہے right تو ایک تو ہم کو یہ mutt slinging ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا بند کرنا ہے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ پھر جا کے خوب کیچڑ اچھالیں ادھر اچھالیں ادھر اچھالیں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کو صاف سترہ کرنا چاہتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ ان نہ سمجھ لوگوں کو منع کریں اور جن کا کام ہے منع کرنا ان کو زیادہ ضروری ہے کہ منع کریں اگر جن کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے جو معاشرے کے اندر گند پھیلارے ہیں ان کو روکا جائے اگر وہ اپنا کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب وہ نہ ہیلیں right یا تو they are unwilling to stop the bad madness جسے کہتا ہے نا پاگلپن کو یا تو وہ رکنا چاہتے نہیں ہے اور یا تو they are incapable of stopping the badness so these two things have to be taken into account کہ اگر آپ willing ہیں کہ معاشرہ صدھارہ جائے and if you are capable تو پھر گرد your loins ہمت کریں ٹھیک ہے اور آگے بڑھیں کر کے دکھائیں لوگ اپریشیٹ کریں گے مہم لاس میں میری آپ سے ایک گزارش ہوگی کہ اگر آپ فحمیدہ ریا صاحبہ کی کوئی نظم جو کہ آج کل کے حالات پہ حضب حال ہو اور ساری ان کی سٹرگل کو اور آج کل کی موجودہ صورتحال کا حیاتہ کر سکیں تو وہ اگر ان کے کلام سے ہمارے ناظرین کے لئے کچھ سنا سکیں آپ تو میں کائل مارکس کے اوپر جو امی نے لکھی تھی میں وہی پڑھنا چاہتی ہوں کیوں کیوں کہ اس میں امید کی کرن ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ معاشرہ اتنا زیادہ گر گیا ہے کہ اب اس کو بلکل بچائے نہیں جا سکتا اور ہر جگہ بس اس کو ختم کر دیا جائے ایسا نہیں ہے رائٹ اور اگر لوگ سچ مچ میں انصاف کی راہ کی طرف چلنا چاہیں اور ایکوالیٹی برابری اسٹیبلش کرنا چاہیں تو بدل سکتا ہے معاشرہ رائٹ تو اس کا نام ہے تم سے مل کر یہ تم کبیر میں ہے تم سے مل کر مجھے ہوا محسوس جیسے ساتھی ہو نوجوانی کے نیم کی چھاؤں میں کہیں ہم نے بیٹھ کے ساتھ خواب دیکھے تھے کسی طرح کارٹ دیں گے سخت چٹان اور نیا راستہ نکالیں گے کیسے پگلائیں گے سیاہ فولاد کیسے شیشے کے پھول ڈھالیں گے ریزہ ریزہ نہیں ہوئی جیسے جیسے ایمہ میرا سلامت ہے جیسے ہو سکتی ہوں کھڑی پھر سے جیسے چلنے کی مجھ میں طاقت ہے شہر میں شہر میں گولیوں کی یہ بوچھار اپنے دل پر نہ میں نے کھائی ہو ایک مقتل میں زندہ رہنے کی دل نے زلط نہیں اٹھائی ہو اور یہ نقشے پہ مختصر دھبا جیسے سچ مچ میرا وطن پھر ہو جیسے سب گیت اس کے میرے ہوں جیسے سب زبانوں میں بول سکتی ہوں جیسے سب لوگ پھر لگیں پیارے دل کے دروازے کھول سکتی ہوں ایک شولہ ہو زیست پاک اور صاف جیسے دل مانگتا ہو پھر انصاف گرم بوسے ہوں جیسے پل بھر کے ایسے آنکھوں میں کارٹ دے راتیں مستقل تم سے ہم کلام رہوں اور کبھی ختم ہی نہ ہوں باتیں تم حقیقت ہو یا تصور ہو کس ستارے پہ تم رہے آباد یا زوال زمیر سے ڈر کر میں نے خود کر لیا تمہیں ایجاد اس جہاں میں کہیں ضرور ہو تم اور میرے ذہن میں بھی رہتے تھے مجھ سے ایک بار پھر کلام کرو کتنی نرمی سے بات کہتے تھے یہ کارل مارکس کے لیے لکھا تھا مہم تینکیو تینکیو سو مچ فور یور ٹائم اور ناظرین آپ سن رہے تھے دکٹر ویرتا علی کو اور انہوں نے ان تمام محرکات کا اور ان تمام وجوہات کا بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ ہمارے ساتھ ذکر کیا جئے جن کی بنا پہ انہوں نے صدارتی اوارڈ ٹھکرا دیا ہے جو کہ ان کی محروم محرومہ والدہ کے لیے حکومت نے جن کے لیے ان کو نامزد کیا تھا تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اور ہم مزید اس طرح کی انٹرویوز اور چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ